ویلکم ناظرین میں ہوں محمد اسلام خان وکار اسلام وکار آڈیو پیڈیا یوٹیوب چینل سے تو ہم بات کر رہے ہیں الیکشن دو ہزار چوبیس کی جو کہ آٹھ فروی کو پاکستان میں ہو رہے ہیں تو ہم آج ڈسکس کریں گے قومی اسمبلی کا حلقہ چھانویں فیصل آباد دو اور یہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے جمعی دوار ہیں رائے حیدر کھل ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی نواب شیر وسیر بہت ہی اہم حلقہ ہے اور بہت ہی نمائی امیدوار ہیں یہاں سے اگر ہم دیکھیں سن دو ہزار تیرہ میں یہاں سے تلال چودری کامیاب گئے تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے ایک لاکھ ایک ہزار انہوں نے ووٹ لیے تھے اور نواب شیر وسیر پاکستان پیپلز پارٹی کے پینتیس ہزار سات سو پچاس ووٹ لے کے دوسری نمبر پر رہے تھے سن دو ہزار آٹھ میں یہ قومی سمبلی کا حلقہ نمبر ایک سو دو تھا اور یہ فیصل آباد کا دوسرا حلقہ تھا تو نواب شیر وسیر یہاں سے کامیاب گئے ایک لاکھ دس ہزار ووٹ لے کے اور تلال چودری نے ستانویں ہزار نو ستانویں ووٹ لیے پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے اگر ہم دیکھیں سبائی سمبلی ان کی طرف تو دو ہزار اٹھارہ میں علی اکثر کامیاب ہوئے تھے پی پی نینانوے میں انچاس دار دو سو ساٹھ ووٹ لیے تھے پاکستان تحریک انصاف کے اور ازہیر الدین جو ہے نا وہ پی پی ایک سو وہ اکتالیس ہزار ووٹ لیے تھے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے مر تھے اور پی پی ایک سو ایک سیرائے حیدر علی کھر کامیاب ہوئے تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے اور انہوں نے چھالیس ہزار ووٹ لیے تھے اور گلام حیدر باری نے چھالیس ہزار ووٹ لیے تھے سن دو ہزار دو میں سلکے سے وسیع زفر کامیاب ہوئے پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرف سے انہوں نے چھپن ہزار ووٹ لیے اور سن دو ہزار آٹھ میں نواب شیر وسیر تر تالیس ہزار ووٹ لے کے جیتے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ اور سن دو ہزار تیرہ میں تلال چودری پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے انہوں نے ایک لاکھ ووٹ لیے تو دو ہزار تیرہ میں یہاں سے تلال چودری کامیاب ہوئے تھے ایک لاکھ ووٹ لے کے اور دو ہزار اٹھارہ میں نواب شیر وسیر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک لاکھ نو ہزار ووٹ لے کے اگر ہم بات کریں امیدواروں کی جو رائے ہیدر علی خرل ہیں ان کے دادہ رائے شہادت خرل یہ پری پارٹیشن میں یہاں سے پنجاب اسمبلی کے ممبر منتخب ہوتے رہے انیس سو سنتیس اور انیس سو چھالیس میں اور ان کے باپ رائے صلاح الدین انیس سو پچاسی اور انیس سو ستانوے کے الیکشن میں قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تھے اور رائے ہیدر خرل کے جو سوسر ہیں وہ بھی قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں تو یہ بڑا پرانہ سیاسی خاندان ہے اور شیر وسیر جو ہیں وہ سن دو ہزار آٹھ میں قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے ہیں اور سن دو ہزار اٹھارہ میں ایک دفعہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اور ایک دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور اس دفعہ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے بہت ہی اہم الیکشن ہے تو آپ کمنٹس باکس میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں کس امید وار کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں